سیدنا غوثِ آزم فرماتے ہیں مادرزاد بلی اللہ ہونے کے باوجود فرماتے ہیں میں نے چالیس سال عشاء کے بوضو سے فجر پڑی ہے کتنا عرصہ مادرزاد بلی ہم فرض نہیں پڑتے سنتیں بہت سے لوگ نہیں پڑتے واجب کتنے نہیں پڑتے وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں عشاء کے لیے بوضو کیا ہے ساری رات عبادت میں گزاری صبح فجر ہو گئی چالیس سال فرماتے ہیں پندرہ سال میں نے اس طرح گزارے عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا کھونٹی ایک گھڑی ہوئی تھی دیوار میں کچھ بھی سمجھ لیں ہوکہ لگایا ہوا اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا پندرہ سال اس طرح گزارے پچیس سال جنگلوں میں چالیس سال عشاء کے غضو سے فجر اور پندرہ سال یہ اس درمیان کی باتیں باودین زکریہ نے ایک کھڈ اپ ہوتا تھا رات میں اس میں اتر کے نفلے پڑھتے تھے اس کو مشقت و نفس کہتے ہیں اور یہ اکرام بھئی بہت رواج ہے ایک ٹام پر آدھا قرآن پڑھا دوسری ٹام پر آدھا قرآن پڑھا لوگوں کو نہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو مشقت پر ڈال دیں پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو تین اصحاب غیر مجودگی میں نبیل اسلام کی ازواج کے پاس پردے میں آکے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں نبیل اسلام تو ایک نارفل زندگی گزار رہے تھے آپ رات کو سوتے بھی تھے آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے نہیں بھی رکھتے تھے تو بخاری مسلم کی الفاظ ہیں انہوں نے نبیل اسلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا صرف اللہ اللہ کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور تیسے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگہ کروں گا یہ کہتے ہیں چالیس سال تک عشاء کے حضورت فجر اے تکیوں کیوں ہوں دائنہ نال یہ چلے گے یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبیل اسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا اور جب حضور واپس ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ دعوے کر کے گئے ہیں حضور نے کہا بلاؤ ان کو بخاری مسلم کی الفاظ ہیں بولایا گیا اب میں اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقویٰ اور نیکوکاری یہ سمجھ دے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے میں اللہ کا بغمبر ہوں میں تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں یعنی ایک ناربل لائی بزار ہو اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں دکاہ کیے ہوئے ہیں پھر آپ نے فرمایا فمن رغیب عن سنتی جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا ویسے عمومن بولا جاتا ہے ان نکاح سنتی وہ بھی حدیث کے الفاظ اس میں تو نہیں ہے ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے لیکن اس میں امپلائیڈ ہے کہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مشترکہ کہا کہ فمن رغیب عن سنتی جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا عشاء کے وضو سے چالیس سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی میرے لئے فارق جے اون ایک بازی کرتے ہو سکتا ہے اللہ نے نبیدہ مننی اللہ نہیں ہو سکتا تو خدا کے لئے اپنے بزرگوں کو بیزت ہونے سے بچائیں یہ فضیلت نہیں ہے یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے جی اے تو بزرگ وڑنے علیہ گال بزرگوں نے بچانا ہے تو یہ کیا کرو رات دو سوندے بھی سن تو اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیں دے سن یہ نا کوئی شاہ کے بچانا یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا یہ کرتب ہی ہے نا یہ تو یہ عدیث دیکھ اور اس عدیث پہ نا امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلوف کرنا ناپسندیدہ عمل ہے یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا بابوں نے تو پتہ نہیں کس خدا کا تعرف آپ کو کروایا ہے جو کتابوں کا خدا ہے نا جو پیغمبروں کا خدا ہے وہ تعرف اس طرح کرواتے ہیں اپنا اور یہ فضیلت بتا رہے ہوتے ہیں ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کی بیوی نے حضور کو شکایت بھیجی کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے نا یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا یہ روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کو بھی پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے پوچھا کہ اے عبداللہ میں نے تمہارے بارے میں یہ 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 سنے کیسے ہی ہے انہیں عرص کی یارسول اللہ ایسے ہی ہے وہ تو ایکسپیٹ کر رہے تھے حضور کہنے کے یار اے درانہ در جپی پا تو سے ہی نکلے ہیں میرے صحابہ بیچوں آپ فرمائے عبداللہ اگر ایسا کرو گے پوری راہ جاؤ گے تو تم اندھے ہو جاؤ گے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائے دیکھو میں بھی تو ایک لائف زندگی گزار رہوں نا میں رات کو سوتا بھی ہوں اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں انہیں کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت طاقت ہے میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں تو میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہی نہیں چلو زیرو یہاں کتنے بزرگوں کا کہتے ہیں ایمے سال تو انہوں نے روزہ ہے فرماتے ہیں پھر ایک سال پہلے سال میں نے کھانا چھوڑا پھر میں نے پینا چھوڑ دیا تین سال میں نے کچھ کھایا پیا نہیں کتنا عرصہ تین سال پھر کہیے تین سال پھر اوخ دالہ نائے گلہ انہوں نے بند کر دیو بزرگی پچانی سے کسی دی ہے پھٹیے پھٹیے گلہ بند کرو آپ فرمایا جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ روزہ نہیں رکھنے والا پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں تین روزے رکھ لو یہ گویا ایسا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے پھر حضور نے اور بڑھائے کرتے کرتے آپ نے آخر میں فرمایا کہ بس اتنی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہ رکھو یہ دعوودی روزے ہیں اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا تو پھر جب وہ بڑے ہو گئے نا تو وہ پھر وہ یاد کرتے تھے اس حدیس کو کہتے تھے اوہ کاش میں نے حضور کی وہ والی فسیلٹی لے لی ہوتی اب مرسن ہی روزے رکھے جاتے تو وہ حضور نے تو مجھے پہلے اتنی بڑی آفرت کی تھی خیر ہمارے لئے تو اس سے بھی احسان آفر ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سن ابی دعود میں سن نسائی میں سن ابن ماجہ میں یہ جو چھ مینہ ایل سنت کی کتابیں ہیں نا بخاری کے سوا باقی پانچ کی پانچ کتابوں میں حدیث ہیں کہ جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھ لے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے